یا ایوہ مزمیلو یا ایوہ مزمیلو عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد بے عدد المزمیل والخصائص دوستو آج کے دور میں معاشی تنگی اور معاشی بدحالی سے ہر شخص پریشان ہے اور یہ وہ دور ہے کہ جب امیر امیر سے امیر تر اور غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے اب اس میں ہمارے حکمرانوں کا ہی قصور نہیں کچھ ہمارا بھی قصور ہے کہ جب جس ایک معاشرے میں چھوٹے سے چھوٹا آدمی بددیانت ہوگا اور بڑے سے بڑا بھی بددیانت ہوگا تو حال ایسے ہی ہوگا اور جب اسلام سے دوری ہوگی اور صرف اپنے غرض اور مقاصد کو دیکھا جائے گا تو پھر یہی حال ہوگا لہٰذا ہم اپنے آمال کو درست کر لیں تو اللہ تعالی ہم سے یہ عذاب ہٹا لے گا انشاءاللہ تعالی اور ایک آپ کو پڑی خوبصورت میں ویڈیو یہ اس لئے بنا رہا ہوں کہ وہ افراد جو کہ معاشی بدحالی کا شکار ہیں خاص طور سے دکان داران حضرات تو وہ اس وظیفہ پر عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی وہ کچھ ہی دنوں میں خوشحال ہو جائیں گے اور یہ وظیفہ مجھے ایک فقیر نے بتایا یہ وظیفہ مجھے ایک فقیر نے بتایا اور بے انتہا مجارب ہے اور پھر میں نے آزمایا اور کئی دوستوں کو بتایا اور ہر ایک نے یہ کہا کہ چند ہی دنوں میں ہمیں اس کے اثرات بہت واضح ہوئے کہ وہ لوگ یا وہ افراد جن کے پہلے دکان پر اتنی سیل نہیں تھی یا جن کے رسک میں برکت نہیں تھی تو ان کو بے انتہا اللہ تعالی نے رسک دیا صرف اس وظیفہ کی برکت سے اور یہ وظیفہ ہے کہ انہوں نے بتایا تھا کہ جب آپ گھر سے نکلیں تو وضو کر کے نکلیں روزگار کے لئے جب آپ نکل رہے ہیں چاہے آپ کوئیسی آفیس میں جا رہے ہیں یا آپ اپنی دکان پر جا رہے ہیں تو وضو کر کے نکلیں گھر سے وصل ہو تو سب سے اچھی بات ہے اور اونچی آواز میں گھر میں سلام کر کے نکلیں اور گھر سے نکلتے ہوئے اپنا سیدھا پاؤں پہلے باہر نکھا رہے ہیں اور اب آپ نے درود پاک پڑھتے جانا ہے جب تک اپنی دکان یا آفیس تک نہیں پہنچتے ہیں اور جب دکان یا آفیس تک آپ پہنچ جائیں تو اب آپ نے جیسے ہی اندر داخل ہوں تو اگر آفیس میں دوسرے لوگ بھی ہیں تو آپ نے پھر سیدھا پاؤں اندر رکھنا ہے اور سلام کرنا ہے اور اگر آپ دکان دار ہیں تو آپ نے سب سے پہلے جا کر اپنے دائیں ہاتھ کا تعلق کھولنا ہے درود پاک پڑھتے جا رہے ہیں اور اب دکان تک پہنچ کے دائیں ہاتھ کا تعلق کھولنا ہے اور تعلق کھولنے سے پہلے گیارہ بار یا غنی پڑھنا ہے یا غنی گیارہ بار اب الٹے ہاتھ کے تعلقی طرف آ جائیں گے دو تعلقی اگر ہیں عمومن دو تعلقی ہوتے ہیں تو بائیں ہاتھ کے تعلقی طرف آتے ہوئے یا مغنی آپ نے گیارہ بار ورد کرنا ہے اور یہ ورد کرنے کے بعد اب آپ جب شیٹر اٹھائیں دکان کا تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد جب آپ دکان میں قدم رکھیں تو سیدھا پاؤں اندر رکھیں اور آپ نے السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی ہے اور سنا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ آپ جب جائیں تو مجھے سلام کریں اور گھر جائیں تو سلام کریں اور پھر اس کے بعد کہ اگر گھر میں ایک شخص نے فرمایا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو پھر میں کیا کروں تو پھر آپ نے فرمایا کہ اس خالی جگہ پر میں ہوتا ہوں پھر آپ مجھے سلام کیا کریں ظاہرہ دکاندار حضرات کے لئے تو یہ ایک بڑا نادر اور نائے آپ موقع ہے کہ آپ روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں اور اس کا جواب اس کو روزی شروع کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آپ کو سلام آ جائیں اور پھر اس کے بعد آپ دکان میں داخل ہوں اور جب تک آپ کے صفائی یا دوسرے معاملات نہیں ہوتے تو آپ درود پاک کا بھی ادھر رکھیں اور یہ جب آپ دکان بند کرنے لگیں تو بند کرتے وقت آپ نے اسی طرح سے بسم اللہ رحمہ الرحیم پڑھ کر شٹر نیچے کرنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے پہلا بائیں تارہے کو لگانے اور اس پر یا حافظ ہو گیارہ بار ویرد کرنا ہے اور پھر اس کے بعد دائیں تعلی کی طرف جانے ہے اور یا حافظ ہو گیارہ بار ویرد کرنا ہے اور پھر گھر آتے ہوئے آپ نے درود پاک کا ویرد رکھنا ہے تو آپ دیکھیں گے حیرت انگیز طور پر آپ کے رسک روزی میں اتنی برکت ہوگی اور اتنا اضافہ ہوگا کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ اور یہ مجرب ہے وزیفہ اور اتنا مجرب ہے کہ میں نے اب تک جتنے بھی دوست آباب کو بتایا ہے جو کہ رسک کی طرف سے پریشان تھے تو انہوں نے بتایا کہ رسک میں بے انتہا برکت آ گئی ہے اور پھر خاتون خانہ کو بھی چاہیے کہ جب وہ خانہ تیار کرنے لگیں تو ایک چھوٹا سا وزیفہ وہ بھی کریں اس سے رسک میں کمی نہیں آتی کبھی بھی اور خاتون خانہ یہ ہے کہ جب خانہ تیار کرنے لگیں تو وہ باوضو تیار کریں اور جب سارا کھانہ تیار ہو جائے تو اس پر ایک بار فاتحہ دے دیں اس سے بھی رسک بڑھتا ہے اور جب فاتحہ کا طریقہ یہی ہے کہ ایک بار الحمد شریف اور تین بار کل شریف اول آخر درود پاک اور جو بھی بزرگ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اقتدر سے اور اس کے پاس صلی اللہ در سے صلی اللہ اپنے بزرگوں کے طرف سب کو وہ بخش دیں تو ایسے میں آپ جب روزانہ فاتحہ دے رہے ہیں ان کو اور بھیج رہے ہیں تو ان کے طرف سے آپ کے حق میں اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہیں جاتے ہیں اگر کبھی بھول جائیں تو وہاں سے لازمی طور پر نگاہ پر ضرور پڑتی ہے وہ بلکل ایسے ہی مثال ہے کہ جیسے ایک شخص کو آپ سال میں ایک بار توفہ بھیجتے ہیں اور ایک کو آپ بھیج رہے ہیں روزانہ کی بیس پر تو زیادہ انصیت کس سے ہوگی کہ جسے آپ روزانہ بھیج رہے ہیں اب آپ پر کوئی پریشانی ہے مشکل ہے اور خدا نہ خواہ سے کوئی ایسی مسئبت ہے تو ان کی نگاہ لازمی آپ پر ہوگی اور اس طرح سے رسک روزی میں کبھی کمی نہیں آتی تو آپ دوستوں سے یہ کہوں گا کہ یہ چھوٹے چھوٹے سے وضائف ہیں اور اپنی زندگے میں ان کو شامل کر لیں تو اس کے بہت بڑے بڑے فائدے ملیں گے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس نیہ سے شیئر کریں کہ آپ ایک نیکی پھیلا رہے ہیں کہ آپ کے ایک کلک کرنے سے اگر کوئی بھی شخص یہ کرنا شروع ہو جاتا ہے وظیفہ تو آپ سمجھیں کہ آپ نے اپنے نیکیوں کا ایک ایسا اکاؤنٹ کھول لیا جو بظاہر آپ کو نظر نہیں آ رہا لیکن آخرت میں اس کے فائدے آپ کو ضرور ملیں گے کوئی بھی شخص آپ کے اس ویڈیو شیئر کرنے سے درود مضمل پڑنا شروع ہو جاتا ہے تو سمجھیں آپ کے لیے ایک اکاؤنٹ کھول گیا اس میں باری طالعہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ اکاؤنٹ ایک ایسا کھل گیا نیکیوں کا کہ جو پھیلتا ہی جائے گا بڑھتا ہی جائے گا کم نہیں ہوگا اللہ تعالی ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھیں اللہ تعالی اپنی رحمت فرمائے آپ پر اللہ حافظ